خوش آمدید موزیز ناظرین آپ تمام کا ایشین ٹی وی نیوز میں خیر مختم ہے کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں اور ان کی بیٹی کو سوشل میڈیا پر بدنام کیا جا رہا ہے آئیے سنتے ہیں مزید تفصیلات سیدہ ناہیدہ خادری کی زبانی پیش ہے سینئر ریپورٹر شیخ احمد کی ایشین ٹی وی نیوز کے لیے یہ خاص ریپورٹ مزید تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج ہمارا خصوصی مقصد جو میرا ہے جیسے کہ آج میں نے پریس کانفرنس رکھی ہے یہ پریس کانفرنس رکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ آپ بھی تمام لوگ جانتے ہیں آپ لوگ ہی نہیں بلکہ پورا ہندوستان جانتا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے سید سلیم نامی ایک شخص ہے جو ڈیبلو پرے میں رہتے ہیں جو سوشل ورکر ہیں یہ شخص مجھ پر کئی دن سے کئی مہینوں سے مجھ پر غلط انظام لگا رہا ہے مجھ پر گندی باتیں کر رہا ہے میرے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ میری فیملی کے بارے میں میری بیٹی کے بارے میں مجھ پر گندے انظام لگا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کئی طریقے سے اس نے مجھ پر انظام لگا ہے یہ تمام پوسٹ ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ایک بار دو بار نہیں کئی بار یہ انسان اسے حرکتیں کر چکا ہے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے انسان ہے جتنی چاہے اتنے بکنے دو اپنا کام ہے کہ اپنے جگہ ہم خاموش رہے لیکن اس کے باوجود میری برداشت ختم ہونے کے بعد میں نے اس کے اپر ایک ایفائر کروا چکی ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے اپر میں کمپلنٹ دے چکی اور یہ ایفائر ہو چکی ہے یہ سیبرکرم میں میں نے کمپلنٹ دی ہے اور خصوصی اے سی پی صاحب جو ہیں کے وی ایم پرساسر جو ہیں ان کے ہاتھ پر میں نے کمپلنٹ دی ہے اور الحمدللہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جل سے جل اس انسان پر ایکشن لیں گے اور الحمدللہ یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے کہ میرے ایفائر کرنے کے بعد اور بھی ہمارے کئی ہیں سے میرے بھائی بہن ہیں جن کو ہمت آئی ہے میرے ایفائر دیکھنے کے بعد تو ان لوگوں نے اب ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ اور تین ایفائر ہوئے ہیں سید سلیم کے نام پر تو الحمدللہ آپ یہاں سے اور جیسے کہ آپ لوگ کو بھی پتا ہے سید سلیم جو ویڈیوز بناتے ہیں جس کے اندر وہ میری اور میری فیملی کے بارے میں غلط سلط باتیں لائف ویڈیو آ کر کہتے ہیں لائف ویڈیو میں میرے بارے میں گندی باتیں کہتے ہیں میری بیٹی کے بارے میں گندی گندے الفاظ کہتے ہیں اور ہمارے فوٹوز لے کر یہ آپ کو میں بتا رہی ہے میرے فوٹوز دیکھیں آپ میرے فوٹوز لگا کر گندے ویڈیوز بناتے ہیں یوٹیوب پہ فیس بوک پر ہر جگہ یہ اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے ہیدر آباد بس نام ہی کافی ہے یہ بھی آئی ڈی انہی کی ہے جس کو یہ استعمال کر رہے ہیں تو بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جب سید سلیم کے اوپر جب کوئی غلط بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہر بار اپنے آپ کو گوڑا انسان کہہ کر بزرگ انسان کہہ کر میں بڑی عمر کا ہوں میرے بارے میں غلط بات کہنے سے پہلے اپنے آپ کو بزرگ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو عمر کا لحاظ نہیں لیکن جب یہ اپنی عمر کے حساب سے میں ان کی بیٹی سمان ہوں میں ان کی بیٹی کی عمر کی ہوں اور یہ بچی جو ہے ان کی نواسی کی عمر کی ہے تو ایسی عورتوں پر جب وہ الزام لگاتے ہیں جب انہیں اپنی عمر کا لحاظ نہیں ہوتا یہ کوشن میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی بولتے ہوں گے کہ سید سلم ایک بزرگ آدمی ہے بڑا آدمی ہے تو جب اسے ایسی بیٹی کی جیسی عمر کی عورتوں پر اپنی نواسی کی جیسی عمر کی عورت کے اوپر الزام لگاتے وقت اسے اس بات کا لحاظ نہیں رہتا کہ میں کس پر الزام لگا رہا ہوں میری عمر کیا ہے اور آپ کو پتا ہے جب پولیس پکڑنے کے لئے سید سلم کے گھر پر گئی تھی تو سید سلم اپنے گھر سے فرار ہو چکے ہیں اور پولیس والوں کے کالز بھی ریسیف نہیں کر رہے ہیں اگر کال ریسیف کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری طبیت بہت زیادہ خراب ہیں میں بیمار ہوں میرے پاس آپ کو میں بتا آتا ہوں میرے پاس میڈیکل سیڈفیکٹس ہیں میں آپ کو لاکر بتاؤں گا میں بیمار ہوں میں نہیں آسکتا ہوں اس طریقے کے وہ ہلے بنا رہے ہیں ایسے حرکتے کر رہے ہیں دیکھیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے آج تک میرا سید سلم کا کوئی بھی آمنے سامنے ہمارا کوئی فیس ٹو فیس سامنا بھی نہیں ہوا ہے بس ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں جو اپنا سیس ہے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ میں این ارکی ٹنڈی فون اس کی ایڈیٹر ہوں اور میں ایک اینکر ہوں اس ناتے سے مجھے کئی سارے ایسے ہمارے مجبور مستق گھر کے عورتے ہیں بیوہ عورتے ہیں جو میرے پاس اپنی فریاد لے کر آ کر روتی ہیں غریب مستق گھر کے عورتے ہیں میڑا ہماری مدد کریے ہیں ہمیں مدد کی ضرورتیں میرا بچہ بیمار ہیں ہم بیوہ ہیں تو اس طرح کیسے کہا ہے خدمت خلق کے ذریعے وہ لوگ میں پاس مدد کیلئے آتے ہیں تو ہم ایسے مجبور اور مستق لوگوں کے آنسو دیکھتا ہے ہمیں رہا بھی نہیں جاتا ان کی پریشانیاں مجھے دیکھی بھی نہیں آتی تو میں جب ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو جب ان کے مدد کرتے ہیں تو وہ سید سلیم کو برداشت نہیں ہو رہا ہے سید سلیم کو غریب لوگوں کی مدد ہوتے میں نہیں دیکھ سک رہے ہیں مجبوروں کی مدد ہوتے میں نہیں دیکھ سک رہے ہیں بیوہوں کو یتیموں کو یسیروں کو بیماروں کو ہم جب مدد دیتے ہیں تو وہ انہیں برداشت نہیں ہو رہا اور دیکھیں آپ وہ بار بار مجھے ایک ہی بات کی دھمکی دے رہے ہیں آپ لوگ بھی دیکھیں گے جتنے بھی سید سلیم اپنے لائف ویڈیوز بنا رہے ہیں لاسٹ میں وہ ایک ہی بات پر رکھتے ہیں کہ تیرا یہ کام تو بند کر دے یہ جو خدمت خلقہ جو تو کام کر رہی ہے کام کرنا بند کر دے لوگوں کو مدد دینا بند کر دے تیرا جو بھی ہے بس برخواست کر ختم کر بس ہمیشہ ان کے الفاظ یہی ہوتے ہیں اور اسی بات سے وہ مجھے دھمکی بھی درہا ہے سید سلیم اور ساتھی میں سید سلیم مجھے بلاک میل کر رہے ہیں یہ جو میرے فوٹوز اپلوڈ کر رہے ہیں ایڈیٹ کر کر ویڈیوز فوٹوز ہمارے جو ایڈیٹ کر رہے ہیں میرے اور میری بیٹی کے یہ ایڈیٹ کرنے کا مطلب مقصد ایک ہے ان کا کہ وہ مجھے بلاک میل کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں میرے خدم پیچھے لے لینا میں خدمت خلقہ کام روک دینا دیکھیں اب ایک بات آپ لوگوں کو ہی میں بتانا چاہوں گے کہ بار بار سید سلیم کا ایگر کہنا ہوتا ہے کہ ان کو کون مدد کر رہے ہیں دیکھئے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں جو ہمارے خدمت خلقہ خلقہ جو سپورٹ کرتے ہیں لوگ جیسے کہ میرے مسلمان بھائی بینے میری مادہ خیل عورتیں ہیں جو مستقیق غریب لوگوں کی اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں بیماروں کی مدد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مجھ سے ایک لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا کام کیا ہے خدمت خلوشن کے لئے جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ کو صاف سیدہ معلوم ہے کہ میں کتنا صاف طریقے سے اپنا کام کرتی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میرے کو اپنا کام کیا کرنا ہے اور ہم جس کو مدد دیتے ہیں وہ لوگ کو بھی پتا ہے کہ ہم ان کے لئے مدد کیا کر رہے ہیں تو لیکن یہ سید سلیم بار بار مجھ پر کمنٹ کرنا میرے پر ایک داغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں انہیں چھوڑنے والی نہیں ہوں میں تمام میڈیا کے سامنے یہ اعلان کرتی ہوں کہ میں سید سلیم کو خانون کی طور پر اور تمام میڈیاوں لوگوں کا بھی شکریہ دا کروں گی کیونکہ آپ لوگ بھی آج میری پریس کانفرنز اٹین کرے ہیں اور ایک بہن کا اپنی آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں یہ مجھے امید ہے اور ساتھی میں کئی ایسے ہمارے پرینٹ میڈیا بھی ہیں انگلیش پیپر ہے تلگو پیپر اردو پیپر وہاں پر بھی الحمدللہ سید سلیم کے اوپر جو ایف آئر ہوئے اس کی بھی بارے میں پرینٹ میڈیا میں بھی آ چکا ہے اور مجھے خانون پر پورا بھروسہ ہے اور مجھے پوری میڈیا پر بھروسہ ہے الحمدللہ برابر مجھے خانون سے انصاف ملے گا میری میڈیا سے مجھے انصاف ملے گا کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ سیدہ ناہیدہ خدری اپنا کام بخوبی کرتی ہے اور کبھی بھی ہم آپ کے سامنے آئے ہیں تو بینا جھجک بینا کوئی خوف کہ ہم آپ کے سامنے اپنا کام کرتے ہیں تو ظاہر چی باتے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی راہ میں صحیح طریقے سے اپنا کام کرتی آئی ہمیں اور آگے بھی انشاءاللہ کرتی رہوں گے اور مجھے خانون پر بھروسہ ہے جیسے کہ آپ لوگ کوئی پتا ہے اے سی پی صاحب نے خود اپنے بیان میں مجھے کہا ہے کہ وہ برابر ہمارا ساتھ دیں گے اور میں تمام لوگوں سے کہوں گی دیکھئے ہیدر آباد کے رہنے والے کئی سارے ہمارے ہندو مسلم بھائی بہن ہیں جن پر یہ سید سلیم جو ہے ان پر بھی انظام لگا چکا ہے ان کے بارے میں بھی گندی گندی باتیں اپنے فیس بک لائیو میں آ کر کہتا ہے تو میں ان تمام لوگوں سے بھی کہوں گی کہ پلیز آپ لوگ ڈرئیے مت دیکھئے خانون بھی ایک نام کی چیز ہے دیکھئے اگر ہم ہممت کر کر آگے بڑھیں گے تو آگے آگے ہمارے ساتھ سب آتے جائیں گے تو بس میں چاہتے ہوں کہ اگر آپ لوگ ہمت کریں گے جتنوں کو بھی سید سلیم نے گالیاں دی ہے گندے گندے الزام لگا ہے آپ لوگ بینا چیزک ایفائر کروائیے اس کے نام پر کمٹینٹ دیجئے اگر آپ لوگ کمٹینٹ دینے کے ان میں ایفائر نہیں ہو رہی ہے تو آپ لوگ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں میرا کانٹیک نمبر آپ لوگ لکھئے 8801739581 8801739581 یہ میرا کانٹیک نمبر ہے ویسے تو یہ میرا آفیس پہ میرے ریپورٹرز کال اٹھائیں گے اگر میں اٹھاؤں گی تو میں بات کروں گی اگر میں نہیں بھی اٹھا سکی تو آپ لوگ مجھے واتس اپ پر اپنے ساری ڈیٹیلز بھی جائیے آپ نے کہاں پر کمٹینٹ کیے کیا نام سے کمٹینٹ کیے تو اسے آسانی سے کوئی بھی توڑ سکتا ہے لیکن اسی طرح ایک عورت کی عزت کو اگر کوئی اچھالنا چاہے تو آسانی سے اچھال سکتا ہے لیکن ہم سب مل کر جتنوں کی بھی عزت وہ اچھال رہا ہے جتنوں کی بھی وہ بدنام کر رہا ہے سید سلیم اگر ہم سب مل کر ایک ہو جائیں گے تو وہ ہمیں نہیں توڑ پڑے گا تو بس میں چاہتی ہوں کہ ہماری طاقت نہیں توڑنی چاہیے ایسے الزام لگانے والے گندے انسان کو اگر ہم خالی چھوڑ دیں گے تو وہ اور بھوکتے جائے گا اور کئی ساری لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلتا جائے گا دیکھیں الحمدللہ شکر ہے علاقہ کہ میرے شوہر میرے ساتھ ہیں میرے بھائی میرے ساتھ رہتے ہیں میرے سگے بھائی میرے ساتھ رہتے ہیں میری دنیا کی جتنی بھی میڈیا فیلڈ جو میرے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ رہتے ہیں سب کو پتا ہے کہ میں کیا آرہت ہوں اس وجہ سے آج مجھ پر جب سید سلیم گندے انزام لگا رہا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے شوہر کا میرے ساتھ تھے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہیں یہ جو میری بچی ہے یہ ماسوم میری لڑکی پلس نینٹین ایئرز لڑکی ہے میری ہے تو آپ سوچیں یہ لڑکی کے بارے میں جب وہ گندے پوسٹ بنا رہا ہے گندی گندی ویڈیوز میری بچی کے نام سے بنا رہا ہے تو یہ بچی کل کے دن کسی اور کی گھر کو جانے والی لڑکی ہے تو اس کی جو آگے کی زندگی اس کی ذمہ داری کون لے گا کوئی بھی انسان اسے اٹھے گا نین میں سے اٹھے گا چلو لائف ڈال دیئے کسی کے بارے میں بدنام کر دیئے کسی کی بھی لڑکی کو جوان بچی کو کسی کے بدنام کر دیں گے تو اس کی ذمہ داری کون لینے والا ہے یہ کوئشن میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گے کیونکہ میڈیا کا بھی فرض بنتا ہے کہ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے جب کسی پر ذاتی ہوتی ہے جب کسی پر بنا وجہ کسی کو بدنام کیا جاتا ہے تو میڈیا کا فرض بنتا ہے کہ پہلا خدم ہم آگے بڑھیں کیونکہ ہم آگے بڑھنے سے ہی ہمارے پیچھے خانون آتا ہے وہاں پر تو میں آپ لوگوں سے کوئشن کرتی ہوں کہ اگر میری بچی کی زندگی کی آج خراب بھی سوچ رہا ہے سیئے سلیم تو اس کے اوپر آپ لوگ کیا ایکشن لیں گے میڈیا ہمارا کہاں تک ساتھ دے گی کہاں تک پولیس والے کہاں تک خانون میرا ساتھ دے گا کیونکہ میری زندگی میں خود جانتی ہوں کہ میری عمر ہو جی کہ میرے شوہر میرے ساتھ میرے بچے ہیں سب جانتے ہیں کہ میں کیسی عورت ہوں لیکن اس بچی کے آنے والے جو گھر ہوگا یہ بچی جب دوسرے گھر میں جائے گی تو ان لوگوں کو میں کیا پروف دوں گی کہ میری بچی کیسی ہے تو بس میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کا مجھے سپورٹ چاہیے اور جتی بھی میری میڈیا ہے ہیڈرابات کی جتنے بھی لوگ میرے سینئر سے ان تمام لوگوں سے میری ریکیویسٹ ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کیونکہ آپ لوگوں نے آج میری پریس کانفرنس اٹینڈ کر کر مجھے ایک ثبوت دیا ہے مجھے ایک پروف دیا ہے کہ واقعہ میں ہم سب ایک ہیں آپ تمام میڈیا میرے ساتھ ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالی بھی برابر میرا ساتھ دے گا اور میں امید ہے مجھے خانون سے کہ خانون برابر سید سلیم کو اس کی سزا دے گا اور میں آپ تمام لوگ کے سامنے وعدہ کر رہے ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عزوہ جل جل سے جل میں سید سلیم پر خانونی کاروئی پوری کمپڈیٹ ہونے کے ان میں اسے میں اپنا بدلہ ضرور لوں گی اور یہ میری بیٹی کو جب بدنام کرنے کی اس نے کوشش کی اس کا برابر میں اسے بدلہ لے کر رہوں گی اور مجھے خانون پر بھروسہ ہے اسے میں سزا دلوا کر رہوں گی آج تک ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر کئی سا لوگ کئی سا لوگوں کو بدنام کر چکے ہوں گے لیکن سید سلیم نے اپنی حد پار کر چکے ہیں سید سلیم جو ہے وہ اپنی حد پار کر چکے ہیں اس وجہ سے میں انہیں خانونی سزا برابر دلوا کر رہوں گے اور آپ لوگوں کو یہ تمام لوگوں کا بہت بہت تہدی سے شکریہ دہ کرتی ہوں خدا حافظ جزا کے اللہ خیر ہیدرباد کا پہلا 99 سٹور اور ہندوستان کا پہلا 199 کسٹم سٹور لانچ کرنے کے بعد ایزی ایکسپرس کے مالک جناب رحمیز علی خانہ آپ کے لئے لے آئے ہے ایزی ڈسکاؤنٹ کارڈ ایک ایسا ڈسکاؤنٹ کارڈ اور اپنا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یاد رہے شروعاتی ساؤ شاپس کو ریجسٹریشن فری ہے مزید تفصیلات کے لئے آپ پوڈے مال ٹھولے چکی یہ ہمارا سیتا کلینک بیک اپ بزار کے برانچ پر بھی وزیٹ کر سکتے ہیں ہیدرباد کے مشہور ایونٹ آرگنائزر ریال ویلیو ایونٹس کی پیش کش خوشی آپ کی ذمہ داری ہماری مکمل شادی یا ولی میکا پیکچ صرف تین لاکھ میں ویڈیو گرافی فوٹوگرافی آلبوم کے ساتھ دلہا یا دلہن کے لئے سانچک شادی اور ولی میکے پھول فنکشن ہال کی سہولت چھے سو مہمانوں کے لئے ڈینر شاندار لوازمات کے ساتھ مزید تفصیلات کے لئے دیئے گئے نمبرز پر ربط خائق کریں